رام مندر پر سب سے بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بلیٹ پروپ کوٹیج میں رہیں گے رام للا سوتری یہ بتا رہے ہیں رام جن بھومی تیر شیطر ٹرسٹ کی بیٹھک اور اس بیٹھک میں فیصلہ مندر بننے تک کوٹیج میں رہیں گے رام للا سوتروں کے حوالے سے ایک خبر نکل کر آئی ہے اس بیٹھک کے اندر سے دلی میں چل رہی ہے ٹرسٹ کی پہلی بیٹھک بیٹھک میں ٹرسٹ کے تمام سدش کے پراسرن کے گھر پر ہے موجود اس بیٹھک میں بیٹھک میں یوپی سرکار کے دو پرتینی دھی شامل ہوئے ہیں اونیش عوستی انجھا بیٹھک میں موجود یوپی کے اپر مکھے سچیو گریہ ہیں اونیش عوستی آئیوڈیا کے جلادکاری ہیں انجھا ٹرسٹ کی پہلی بیٹھک اور اس بیٹھک پر سب کی نگاہیں ہیں کیونکہ ایوڈیا میں رام مندر کا عدیبی اور بھبیا مندر بننے کو لے کر وہ تاریخ کون سی ہونے والی ہے جب نیو رکھی جائے گی جب آدھار شیلہ رکھی جائے گی مندر کی رام مندر پر سب سے بڑی خبر رو نائن ٹی بی آپ کو بتا رہا ہے رام جن بھومی تیر شیط ٹرسٹ کی بیٹھک میں فیصلہ بلیٹ پروپ کورٹیج میں رہیں گے رام لالا سوتری یہ بتا رہے ہیں امید دوبے ہمارے ساتھ ہمارے سریوں کی جڑ رہے ہیں امید لگاتار کے پراسرن کے گھر کے باہر موجود ہیں جب سے بیٹھک شروع ہو رہی ہے امید سیدھے آپ کے پاس ہمارے سوال یہ کہ بیٹھک کیا ختم ہوئی اگر نہیں تو کب تک چلنے والی ہے بیٹھک میں کون کون موجود ہیں اور کس کس بات پر بات ہو رہی ہے تاریخ کا اعلان ہو سکتا ہے کیا جی بلکل لگ بھر دو گھنٹے جو ہیں وہ بیٹھک کے ہو چکے ہیں بیٹھک ابھی چل رہی ہے اور جیسا کہ بتا رہے تھے کہ اپر گرہ سچیو اپنی سوستی اور ایوڈیا ڈیا منوچ کمار جھا یعنی دو یو پی گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ اس بیٹھک میں موجود ہیں مہنت دھرم داس بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے لیکن وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں پراسرن کے گھر پہ ہی بیٹھے ہیں لیکن انہیں بیٹھک میں جانے کی عنومت ہی نہیں ملی اور بیٹھک ابھی کتنی در چلے گی یہ بھی بات اسپسٹ نہیں ہے کیونکہ اندر جو ہے کسی کو بھی جانے کی پرمیشن نہیں ہے اور حالانکہ جو پہلے لوگوں سے بات ہوئی تو یہ ان میں خاص طور پر کہ پہلا بڑا جو کام ہو سکتا ہے اس میں بھومی پوجن کا ہے کہ رام نومی میں ایوڈیا کی بھومی کا پوجن کرایا جا سکتا ہے حالانکہ ابھی تک کسی پہ ادھکارک موہن نہیں لگی بیٹھک ہونے کے بعد ہی چیزیں کلیئر ہو پائیں گی اور یہ خاص طور پر جو ٹرسٹ کی جگہ بڑھانے کی بات ہے کیونکہ سرسٹ ایکر سرسٹ پوائنٹ تھری ایکر جمین جو ہے وہ رامنلہ ویراجمان پاس ہے ٹرسٹ کے پاس ہے اور ایسے میں صدیو تک اسے پہنچانا ہے تو اور جمین ادھگرہن کا بھی پروپوزل جو ہے وہ اس میں تیار کیا جا رہا ہے تو کئی ساری چیزیں ہیں جنہیں لے کے میٹنگ میں ڈسکسن جاری ہے جی امیت رامنلہ ٹارٹ میں اور باقی سب لوگ جو رامنلہ کی بات کرتے تھے وہ ٹارٹ میں ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی تھے لیکن جو اندر سے خبر نکر کر آ رہی ہے مندر بننے تک کوٹیج میں رہیں گے رامنلہ دیکھیں اس طرح کا پروپوزل ہے جو ہمارے چھوٹ تو بتا رہے تھے جو ایڈیم کی طرف سے رکھا گیا ہے کہ اس طرح سے بیوستہ کی جائے گی کیونکہ جب مندر کا نرمال ہوگا تو رامنلہ کے لیے وہی اچھے جگہ ہونی چاہیے کہ کہاں پہ رہیں گے کہ شرکشہ بیوستہ میں رہیں گے کیا پہلے جیسے شکریٹی رہے گی یا نہیں لیکن اب کیونکہ ٹرسٹ کا گھتن ہو گیا ہے سبھی سرس جو ہیں وہ کے پر آسان کے گھر پہ موجود ہیں اور اب چیزوں کا دھیرے دھیرے دیشیجن ہو رہا ہے ہر چیز پہ دسکر کیا جا رہا ہے کچھ دیر میں جب یہاں پیسوارتہ ہوگی یا بیٹھک حتم ہوگی تو اس کے بعد جو ہے آخر کار چیزیں کلیر ہوں گی کہ کن کن چیزوں پہ مہد لگی ہے جی امیت نیت گوپال داس بیٹھک میں موجود نہیں ہے آپ نے بتایا اور لگاتار اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ ٹرسٹ کا حصہ ہو سکتے ہیں کیا کوئی اس طرح کی خبر ابھی تک نکل کا آ رہی ہو اندر سے مہند نیت گوپال داس بیٹھک میں موجود ہیں دھرم داس جو کی نیواری اکھالا سے آتے ہیں وہ بیٹھک میں موجود نہیں ہیں وہ بیٹھک کے باہر بیٹھے ہیں لیکن باقی جو کمیٹی کے صدقے ہیں یا نیت گوپال داس اور چمپت رائے جو دو صدق سے جوڑنے کی بات ہو رہی تھے وہ کے پراسنان کے گھر پہ سب سے پہلے پہنچے اور بیٹھک میں بھی موجود ہیں یعنی جو دسکسن ہو رہا ہے وہ ان سب کی موجودگی میں ہو رہا ہے چیندر سرکار کی طرف سے گرہ منترال ہے کہ یہ کجھکاری گیانے اس کمار بھی بیٹھک میں اندر موجود ہیں اس کے ساتھ ہی جو لوگ جوڑے گئے تو وہ سارے لوگ جو ہیں چاہ واسدیبان انسورہ ستیق بات کریں یا اندر لوگوں کو بات کریں سب کے سب اندر موجود ہیں اور یہاں پر چونکہ میڈیا کو باہر رکھا گیا ہے کسی کو آنے یا جانے کی اجازت نہیں ہے تو ایسے میں امید کوئی بیٹھک ختم ہونے کے بعد کوئی پریس کو بریف کیا جائے گا کچھ اس طرح کی خبر ابھی تک اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے لیکن جائز طور پر جب بیٹھک ختم ہوگی تو اس کے بعد نہ میڈیا کی اگر بریفنگ نہیں بھی ہوگی تو اس کے بابیود خبریں جرور نکل کے آئیں گی کیونکہ جو کمیٹی کی صدق سے ہیں وہ میڈیا سے پرسنل بھی روبرو ہو سکتے ہیں اگر کامن چیزیں سامنے نہیں آتے ہیں تو جائز طور پر کیا کچھ ڈیسیزن ہوا خبریں جیو نکل کے آئیں گی نظر بنائے رکھے گا امیتہ